حضرت خاجہ و ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ دا ایک مزید واقعہ حکمن محرس کرنا چاہنا حضرت خاجہ و ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ ماں دی خدمت کردیں اور ایسا وجود ہے حضرت خاجہ و ایسے کرنی دا جڑے بظاہر حضور کریم علیہ السلام دی بارگاہ بچ آئے بھی نہیں لیکن ذکر آپ دا پہلے جاری ہے ساری اور صحابہ انہاں بکھیا کہ ایسا حضور دا غلام جڑا آیا بھی نہیں یہ نمبر دیادا لے گیا ہے یعنی حضور وہ دا ذکر کردے رہی تھے اور حضور کریم علیہ السلام نے سوال کیتا حضور جدو اتنا ادنال پیار کردے ہو بھی توڑنا اتنی محبت کرداتے ہیں اندہ کیوں نہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ماں دی خدمت اچھ مصروف ہے وہ دی ماں دی خدمت دی آڑے ہوئے اس واس سے وہ نہیں آرہیا پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی انہو آپ ماں دے پاؤں مبارک دبا رہے ہیں کہ ماں دے پیر دبان دیاں دبان دیاں کہنے دی امی جی اجازت دیو تو میں مدینہ نہ ٹور جاؤں میں مدینہ نہ چلا جاؤں خدا دی قسمیں آج جڑے گمبد خدرانوں تصاویر سے ویخ دن ٹی وی دندر ویخ دن یارو فلیکسز سے ویخ دن وہ گمبد خدرانوں ویخ کے کہنے کےڑی گھڑی ہوئے کہ سی بھی مدینہ چلے جائیے تو یارو جنہوں پتا ہوئے کہ حضور کریم علیہ السلام سہری طورت حیاتی دندر موجود رہے ہیں تو او جو تو اجازت مانگ دا ہوئے ماں کو لماں جی اجازت دیو میں مدینہ نہ ٹور جاؤں میں تھے لمحہ لمحہ حیرت کردہ رہینا اور التجاہ پیش کرنا اور کہنا کیا میں ہمیں مدینہ جاؤں میرا جی کردہ میں ہمیں مدینہ جاؤں میرا جی کردہ دل دا خال سناوا میرا جی کردہ میں ہمیں مدینہ جاؤں میرا جی کردہ میں ہمیں مدینہ جاؤں میرا جی کردہ دل دا خال سناوا میرا جی کردہ میں سنے آئے میں سنے آئے وچی قبر سرکار آنگے آنکھیں اپنا وردعا مکھڑا دکھا آنگے میں سنے آئے وچی قبر سرکار آنگے آنکھیں اپنا وردعا مکھڑا دکھا آنگے میں چھتی مر جاوا میرا جی کردہ دل دا خال سناوا میرا جی کردہ میں بھی مدین جاوا میرا جی کردہ دل دا خال سناوا میرا جی کردہ اگر اجازت دی ہو تو میں اپنے مغوب کلمتی نے چلا جاوا ہماری یہ محبت کہہ رہیے چل میں پترن اجازت دینیاں حضرت خوا جاو ایسے کرنے کہیں نے امہ جال میں چلا جاواں ماں نے آنکھیا پتر آؤ تنسے سے ہی جاندیاں کلنا ویلا لگنے آنکھیاں کلنا ویلا لگنے اگر تے خواہ جاؤں ایسے کرنے دی اللہ غطالانو آپ کے نمہ جاندیاں تے آنکھ پیر لگنے نے ماں نے پتر نو سینے نل لائیا نبی نیمہ پتر دے سر تے آنکھ پیر دیئے کہنے ہو پترہ جا مدینے چلا جا لیکن اٹھا پیر نے تیرے کول پترہ اٹھا پیر اندر جانا ویلا آنا ویلا اگر مصطفیٰ علیہ السلام مل پیر تے دیارت کر لیں ملاقات کر لیں یہ نبی علیہ السلام نہ ملے تے گھر آج میں تیری ماں نبی نیمہ تیری زیارت نہیں میں تینوں ملن دی مشتاک روانگیں پترہ تو آ کے میری زیارت کریں میں تیرے نل ملاقات کر لیں انہ پترہ بھی رو رہے ہیں ماں بھی رو رہی ہیں پترہ تے خا جاؤ ایسے کرنے اجازت لیں گھٹو لیں دوڑ دے جا رہے نے دوڑ دے جا رہے نے سائگی کو لسانی سوڑ دے دریئے سننے والے بیٹے لئے اصل سلطانی محمد شاہبان سلطانی تو دی تشریف فرماؤ جدو مدینے خا جا رہے نے تے دوڑ دگا رہے نے میں جلدی جلدی مدینے چلا جاوا جدو مدینے دے سرزمین آئی ہے آپ نے کھڑا واہ اتار لیا مدینے دے بزارہ ویچے چل رہے نے تے نال نال دیواراں دے لگ کے چل رہے نے تے جنابے والا روندے بالاں دا بڑے آئے ہو یا کھمبا لوڑے آئے ہو یے تے دیواراں نال اور رگڑیاں جا رہے تے حضرتے خا جاؤ گے تے کرنے جا رہے نے کی دے پتھیاں دیوانے یا ایٹا کھلا بزارے ترمیان ویچے نہیں چل دا آکھیں آئے سوا سے نہیں چل دا اے مدینے دا بزارے تھے ٹورداراں پڑا یا ایٹھے میرے کریم آقاؤ آؤ چلے لے میں چاناؤں میں دیواراں دے نال لگ لگ کے چل آؤں کی تے اگر میں درمیان تے چلیا جتے نبی دے قدم آئے نئے اوٹھے میرا قدم نہ آ جائے عشق دیری تے سارے جگہ تو جدا عشق دیری تے سارے جگہ تو جدا ناو را بے خدا ناو را بے خدا ناو را بے خدا ناو را بے خدا او جتے چاوے چکا دے وے عاشق تسر ناو فعبا تینا کربلا بے خدا جدو میرے مصفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا شانت گینے جاکہ بڑے عدب دینال دستگ دیتی اے او بارگاہے جتے آواز بلند ہوئے عمل زائیہ اے او جل دین دستگ دیتی اندروں آوازیں کھونے حضرت خاجہ ویسے کرنی کے اندر میں ہوئے سایا نبی موجود نے اندروں پتہ لگا زور سے گھر کوئی نہیں آکھے آپ اے ام المومینی صدیق باپ دی صدیق بیٹی میرا ناو اے بے قرن بھی چھویا یا اگر اجازت دے ہو جتے جتے ہیں حضور لیٹ دینے قدی سنگ دینے جتے کسے نو چھڑیا نا جائے تے جانا ہی ضروری ہوئے تے بندہ جل دینل دوڑندی کر دے حضرت خاجہ ویسے کرنی جل دینل چھڑ کے دوڑے جتا فارج میری سرکار آئے آکھے آئے آئے جا کوئی آیا سے ہاں دملے والے آئے کو ویسا آیا سے فرمایا وید آکے چلا گیا ہے اپنی محبت دیاؤ کے دیا خوش بھو محمد حضرت خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ماں دی خدمت دی بجائے آوری کر دے ہویا جدوں ماں دے کول پہنچے نے نا تیا کھا پترہ ملنا یا مصطفیٰ نو ماں نو پتا سی میرا پتر ملدہ اے تے پروانے مصطفیٰ دا تے شما نو بے کے پروانا کدی بچ کے نہیں ہوں دا یقینہ نے مصطفیٰ دی زیارت نہیں ہوئی تاں ہی تے آگئے اے پترہ ملنا ہے نہیں اممہ جان ملتے نہیں سکیا بس حضور جتے ارام فرما ان دن جتے حضور بیٹھ دن اس جگہ دی زیارت کر آیا تو میں بستر دی زیارت کر آیا اممہ جان صرف پاڑی خاطر آگے انتظار نہیں کیتا فرمایا پترہ پھر تے نو مبارک ہوئے اگر میری وجہ توں زیارت مصطفیٰ تو تو محروم ہو کے آگئے ہیں حضرت از احتشام پھر حضرت خاجہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالی انہو آپ دی ذات اکدس دا ذکر کر کے تینوں میں پیغامیں مل دائے کہ زندگی محبت مصطفیٰ گزارنی چاہی دیئے پھر جڑا نبی دا ہو جائے کائنات ہو دی ہو جان دیئے چونکہ آپ مسلح بچھا کے عبادت کر دیں اور آپ دے جنور چر دے رہیں دیں کوئی درندہ انہوں نقصان نہیں دیں دا کیوں کہ جڑا خدا دا ہو جائے خدا دی خدائی او دی ہو جان دیئے اللہ رب العزت دی بار گئی دعا کرنا رب العالمین سنو قرآن پڑھن دی توفیق اتا فرما اور بارے دیگر جتنے بھی احباب شریف فرمانے مولا سبھنو قرآن پڑھ کے انہو سمجھ کے عوضت عمل دی توفیق اتا فرما جنہو توفیق دیتیئے انہ دی توفیقات خیر و برکات اتا فرما اور بالخصوص لسانی سنوالے انہیں جتنے بھی عزیز و قربہ دنیا فانی تو رہلت کر گئے رب العالمین اونان الجنت دی بالا خانہ وچ عالا مقام اتا فرما اور میرے بابا جی حضور مربی و محسنی و مرشدی و عبی سلطان الوائدین بابا خطابت حضرت اللہ عمال حاج پیر محمد مشتاقہ مسلطانی حافظ اللہ تعالی مولا آبنو سہت کامل عجلہ اتا فرما والسلام و آخر دعوانا ان الحمدللہ